اسددین ویسی اور آزم خان کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایک طرف اسددین ویسی سپریم کارٹ پہنچے ہیں تو دوسری طرف آزم خان کو علاباد آئی کارٹ سے بڑی راحت ملی ہے بڑی راحت اس لیے بھی کہی جا سکتی ہے کیونکہ کئی مہینے تک آزم خان جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سے آزم خان کے اوپر کئی معاملوں میں اف آئی آر درس کیا گیا تھا جوہر یونیورسٹی کو لے کر کئی معاملے میں ان پر جو ہے گمبیر آر اوپ لگے تھے لیکن اس بار آزم خان کی کارٹ میں بڑی جیت ہوئی ہے اور تو اور دوستو آپ کو یہ پورا معاملہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے اسددین ویسی اور آزم خان کے لیے یہ جو معاملہ ہے وہ کتنا پیچیدہ ہے کیوں اسددین ویسی سپریم کارٹ پہنچے اور آزم خان کس طریقے سے علاباد آئی کارٹ پہنچے اور وہاں پر ان کی بڑی جیت ہوئی ہے دراصل دوستو جن کو بیل ملنا چاہیے انہیں بیل نہیں ملتا اور جن کو نہیں ملنا چاہیے انہیں فوراں مل جاتا اسی کو لے کر اویسی نے سیدھے طور پر سپریم کارٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے راستری ادھیاکش اور سانسد اسددین اویسی نے اپنے حملہ وروں کی زمانت کے خلاف سپریم کارٹ میں ایک یاچکہ لگا دی ہے یوپی ویدان سبح چناب 2022 کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے تین فروری کو ہاپور میں ٹول پلازا کے پاس اسددین اویسی کے کافلے پر یعنی کہ اسددین اویسی کے گاری پر گولیاں چلی تھی حملہ کرنے والا سچین شرما اور شبھم گوجر تھا جسے اسددین اویسی پر گولی چلائی تھی ان دونوں کو علاباد آئی کارٹ نے زمانت دے دی اسی کے خلاف اسددین اویسی نے سپریم کارٹ کا روک کر لیا ہے اور سیدھے طور پر اسددین اویسی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کیسے جو ہے ان کے حملہ وروں کو چھوڑ دیا گیا اور جنہیں چھوڑنا چاہیے انہیں چھوڑا نہیں جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یوپی میں چناف کے دوران کیا کچھ ہوا تھا زمانت ملنے کے بعد جب دونوں آروپی اپنے گاؤں پہنچے تو ان کا زوردار سواگت ہوا ٹھیک اسی طریقے سے دوستو جیسے بلکس بانو کے گیارہ دوشیوں کا سواگت ہوا تھا فول مالا لڈو کھلا کر مالا پہنا کر تلک لگا کر سواگت ہوا تھا ٹھیک اسی طریقے سے اسددین اویسی کے حملہ وروں کا بھی اس کے گاؤں میں سواگت ہوا جیسے کوئی بہت بڑا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہو اسی طریقے کا سواگت ہوا ہاپورڈ میں حملے کے بعد اویسی کو جیٹ سیکیورٹی دی گئی تھی حالانکہ انہوں نے سنست بھون کے اندر کہا تھا کہ مجھے جیٹ پلس سیکیورٹی نہیں چاہیے اگر سیکیورٹی دینی ہے تو ان تمام مسلمانوں کو دیجئے جن کی جانوں کو خطرہ ہے میں موت سے نہیں ڈرتا ہم سبھی کوئی ایک دن دنیا سے جانا ہے مجھے سرکشہ نہیں چاہیے دیش کا غریب سرکشت ہونا چاہیے دیش کا علف سنکھیک سرکشت ہونا چاہیے مسلم سرکشت ہونا چاہیے SCST OBC OBC UP کی جنتا گولی چلانے والوں کو بلٹ کا جواب ویلٹ سے دیکھ اس طریقے کا بیان انہوں نے سنسد بھون کے اندر دیا تھا دوستو اسد الدین اوبیسی پر ہوئے حملے کی پرتے کھلنی چاہیے تھے لیکن پولیس پرت پر پرت چڑھائے جا رہی تھی اس طریقے کے جو ہے الزام UP پولیس پر لگ رہا تھا یہ خبر بھی گمبھی روپ سے جو ہے دینک بھاسکر نے بھی پرطال کی جوج پرطال کی جس کی میں آپ کو کچھ سٹوری یاد دلا دوں اور کس طریقے سے کھلنی چاہیے لیکن پولیس جو ہے پرت پر پرت چڑھائے چاہ رہی ہے گھٹنا سطل کے CCTV فوٹیج کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں اور ویسے اپنے بیان اور ٹوٹس سے کچھ اور داستہ بتا رہے ہیں وی بارہ گھنٹے بعد پلخوا تھانے میں بنائی گئی کہانی یعنی دوسری F.I.R تو دونوں سے الگ پکچر پیش کر رہی ہے ایسا دینک بھاسکر اپنے اخبار میں لکھتا ہے اور لکھتے ہیں آگے کہ تینوں کی کڑیاں جوڑی جائے تو ایک بھی کڑی کسی سے جھوڑتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے سبھی کی باتیں ویرودہ بھاشی ہو گئی ہیں ویسی کے ٹوٹ میں ایک پسٹل موقع پر گری دکھائی گئی تھی جبکہ پولیس نے ریکارڈ میں لکھا کہ دونوں حملہ وروں سے پسٹل برامت کی گئی ہے ایسے میں جب ماملہ کورٹ میں آئے گا تو سندہ کا لاغ ہملہ وروں کو ملنا تیہ ہے فلحال اس سندے کا فائدہ راجنیتک دل اٹھانے کا پریاز کر رہے ہیں لیکن اتر پردیس کی سمجھدار جنتہ سب سمجھ رہی ہے پہلی گولی شبھم نے چلائی بعد میں سچن نے ویسی پر دوسری گولی چلائی تھی گھٹنا کے دو فٹیج سامنے آئے تھے اور دونوں کے مطابق ہملہ ور بوت کے آگے تھے اور ویسی کی گاڑی پیچھے سب سے پہلے ریڈ ہوڑی میں شبھم گولی چلاتا ہوا ویڈیو کے مادھیم سے نظر آیا جو سی سی ٹی وی فٹیج کھنگالا گیا جس کے بعد سفید رنگ کی گاڑی چکر مارتی دکھائی دی یہ گاڑی ہو ویسی کی نہیں اس کے بعد سفید ہوڑی میں سچن گولیاں چلاتا وہ نظر آیا وہ بھی کسی دوسری گاڑی پر یہ ویسی کی گاڑی ہو سکتی ہے اس کے بعد دونوں بھاگ جاتے ہیں اس طریقے کا تمام تھیوری اس وقت بتایا گیا تھا پولیس والوں کی طرف سے اور اساد الدین ویسی کا جو ٹویٹر پر جو ٹویٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی گاڑی پر حملہ ہوا جس میں ان کی گاڑی میں دو بولٹ لگا اور ان کی گاڑی کا جو دروازہ تھا اس میں چھیت تک ہو گیا تھا تو اس طریقے سے اساد الدین ویسی نے یہ باتیں کھلا آسا کی اور تمام جو چیزیں ہیں وہ کہی تھی سوشل میڈیا کے مادیم سے کیسے ان پر حملہ کیا گیا کیسے ان کی آواز کو روکنے کی کوشش کی گئی کیسے جو ہے یہ لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے اور ان لوگوں نے ان پر گولیاں چلائی اس طریقے کی تمام چیزیں اساد الدین ویسی نے کہا لیکن اب جو ہے دوستو ان دونوں آروپیوں کو علاباد ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی ہے جس کے بعد اساد الدین ویسی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے پہنچے ہیں وہیں دوسری خبر آپ کو بتا دے جو ہے وہ آزم کھان سے جڑی ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ آزم کھان کو علاباد ہائی کورٹ سے بڑی رہت ملی ہے دوستو سماجوادی پارٹی کے نیتا آزم کھان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم کو علاباد ہائی کورٹ نے بڑی رہت دے دی ہے کورٹ نے رامپور کے زمین نگر میں درز چوری کے ماملے میں آزم کھان اور ان کے بیٹے کی گرفتاری پر فلحال روک لگا دی ہے دونوں پر نگر پالکہ کی صفائی مشین کی چوری کا روپ لگا ہوا تھا ہائی کورٹ میں بچا پکش کی طرف سے ورشت عدیوقتہ امام اللہ نے بحث کی اس پر کورٹ نے آزم کھان اور عبداللہ آزم کی گرفتاری پسٹے دیتے وہ ترپردیس سرکار کو نوٹس جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ نے راجی سرکار سے آزم کھان پر درز مقدمے کو لے کر جواب مانگا ہے دراصل علاوہ ہائی کورٹ میں آزم کھان کی گرفتاری پر روک اور ایف آئی آر رد کرنے کے لیے ایک عرضی داخل کی گئی تھی اس معاملے پر سنوائی کے بعد جسٹس سنیت کمار اور جسٹس سید بیز میا کی ڈیویزن بینچ نے آدیش گرفتاری پر جو ہے وہ دے دیا کے سامان ان کی جوہر یونیورسٹی میں چھپا کر رکھا گیا تھا اسی معاملے میں پولیس نے کچھ دن پہلے آزم کھان کے بدھائک بیٹے عبداللہ آزم کے دو قریبی انوار اور سالم کو بھی گرفتار کیا تھا اس کے بعد ان کی نشاندہی پر وشویدالے میں چھاپا ماری کیا گیا جس کے بعد مشین جو ہے جوہر یونیورسٹی سے نکالا گیا اور اس کے بعد ایف آئی آر آزم کھان اور اس کے بیٹے کے خلاف درز کر لیا گیا حالانکہ آزم کھان بار بار میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے خطرہ ہے ان کی جان کو خطرہ ہے ان کے پریوار کو خطرہ ہے کیسے جو ہے سرکار ان سے بدلے کی بھابنہ کے تحت کاروائی کر رہی ہے حالانکہ آج ہائی کورٹ میں آزم کھان کو بڑی راہ دیتے ہوئے ایک بڑا فیستہ سنایا ہے جسے آزم کھان کی مشکلے جو ہیں وہ کم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے فیلحال تو کیونکہ جس طریقے سے آزم کھان کا ایف آئی آر پر ایف آئی آر ہونا یہ یہی دکھا رہا ہے کہ کیسے آزم کھان کی جو مشکلے ہیں وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی تھی لیکن اب آزم کھان جو ہیں ان کو ہائی کورٹ سے الاباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی راہت کے طور پر سٹے آرڈر دے دیا گیا ہے یعنی کہ ان کی یہ رفتاری پر روک لگا دیا گیا ہے دوستو اس پورے رپورٹ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ ویڈیو اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ہماری آزاد پترکاریتا کو سپورٹ کرنے کے لیے دوستو تھانکس کا بٹن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ہمارے آزاد پترکاریتا کو اس سے بل ملتا رہے آپ کا سپورٹ ملتا رہے دھنیواد